صحیح بخاری ایمان کا بیان خاون کی ناشکری حدیث نمبر 29 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزغ دکھ لائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھی جو کفر کرتی ہیں کہا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاون کی ناشکری کرتی ہیں اور عیسان کی ناشکری کرتی ہیں اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ عیسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناغواری کی بات ہو جائے تو فوراں کہے اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تو اسے کوئی بھلائی نہیں دیکھی حدیث نمبر 30 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھیڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوست کی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل تو خیر ضروری دوست کی ہونا چاہیے مقتول کیوں فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی ہرس رکھتا تھا موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا دل کی عظم سمیم پر وہ دوست کی ہوا حدیث نمبر 31 ایک شخص یعنی غلام کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کو غیرت دلائی یعنی قالی دی تو رسول اللہ نے فرمایا یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے بوزار تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی بے شک توجھ میں ابھی تک زمانہ جہلیت کا اثر پاکی ہے یاد رکھو ما تحت لوگ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے اپنے کسی مسئلہت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کے ماتعد اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑائے سے پہنائے جو آپ پہنتا ہے اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لئے مشکل ہو جائے اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو سبحانہ